بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بندے کے واش روم سے اس بندے کے گھر کی دیواروں سے پیسے نکالے گئے اس کے بیڈ کے نیچے خاص تیہ خانہ بنایا گیا تھا وہاں سے پیسے نکالے گئے اس کے نوکر کے گھر سے پیسے پکڑے گئے اور اس کا جو نوکر تھا اس نے آگے کئی نوکر رکھے ہوئے تھے اپنے لیے ان کے گھروں سے بھی پیسے برامت کیے گئے اور پھر اور سنیے کہ جناب یہ سارے پاکستانی پیسے نہیں تھے پاکستانی پیسوں کو امریکی ڈالرز میں کنورٹ کرا کے پاکستانی پیسوں کو ریال کے اندر کنورٹ کرا کے پاکستانی پیسوں کو درہم کے اندر کنورٹ کرا کے پاکستانی جو کرنسی ہے ان کو یورو کے اندر کنورٹ کرا کے یہ جناب یہ پیسے رکھے گئے تھے یہ نیب نے بتایا ہے میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا پاکستان کا جو نیشنل اکاؤنٹابیلٹی بیورو ہے نیب اس نے بتایا ہے کہ جناب یہ مکیش کمار چاولہ صاحب سندھ کے سابق صبائی وزیر ہیں اور اب ان کے ساتھ جو ساٹھ افسران ہیں بیوروکریسی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جناب یہ جیو نیوز نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے اور ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے یہ پاکستان سے بھاگنا چاہ رہے تھے دبائی جانا چاہ رہے تھے اور ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا ہے اور ان کے ساتھ جو ان کے قریبی ساٹھ سے زائد سرکاری افسر ہیں ان کے نام بھی سٹاپ لسٹ میں شامل کر لیے گئے ہیں جب آپ نے کسی بڑے آدمی کے اوپر ہاتھ جالنا ہوتا ہے یہ اصول بھی ہے تو آپ پہلے اس کے قریبی ساتھیوں کو پکڑتے ہیں وہ جو قریبی ساتھی آپ کو انفومیشن دیتے ہیں وہ پھر آپ اس بڑے آدمی تک پہنچنے میں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی ہے آپ سوچ سکتے ہیں ہم بھی سوچ سکتے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اگلی باری جو ہے وہ ذرداری صاحب کی ہو سکتی ہے یا مکیش کمار چاولہ صاحب کے ساتھ جو باقی وزراء ہیں جن میں مراد علی شاہ صاحب ہیں وہ وزیر اطلاعات رہے شرزیلی نام میمن صاحب اور بہت سے وزراء ہیں ان کی باری بھی آ سکتی ہے جو کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی باری آنے والی ہے آپ اس ملکی قسمت کے اوپر ماتم کیجئے کہ ایک وزیر کے گھر سے ساٹھ ارب روپیہ چھ ہزار کروڑ روپیہ یہ بنتا ہے اگر یہ چھ ہزار کروڑ سندھ کے باسیوں پر لگ جائے تو پورے سندھ کی قسمت نہ سمر جائے سندھ جو آج بھی بھٹو کے نام پر ووٹ دیتا ہے سندھ جو گزشتہ پندرہ سالوں سے یہاں پہ پیپس پارٹی کی حکومت ہے اور آج بھی وہاں پہ اور اگلی باری بھی چانسز ہیں کہ بھٹو کی ہی پارٹی حکومت کرے گی وہاں پہ یہ حال ہے یہ ایک وزیر ہے اب زرداری صاحب باقی وزراء وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا نظام ہے اب جو باقی ساٹھ افسر گرفتار کیے گئے ہیں جن ساٹھ افسران سے تحقیقات ہوں گی وہ بھلا کس کس کا نام بتائیں گے وہ بتائیں گے جناب مراد علی شاہ صاحب کا نام وہ بتائیں گے ناصر حسین شاہ صاحب کا نام وہ بتائیں گے باقی تمام وزراء کا نام اس سے نیچے جو ایک پوری کھیپ ہے ان کا نام بتائیں گے اور یہ پوری سلسلہ جو پورے کڑی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جا کے ملے گی کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ملے گی اور یہی وجہ ہے کہ کل بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ دبائی پہنچیں اور انہوں نے اپنے قیام کو وہاں پہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہاں پر اب قیام کریں گے جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو پاکستان کے حالات جو ہیں وہ اسی طرح سے آپ کو پتائے کہ دگردون رہیں گے اب باری آ چکی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی میں نے آج سے دس دن پہلے آپ میرے ایکاؤنٹ کے اوپر جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی جو لوگ مجھے فالو نہیں کر رہے ان کے لئے یہ بات کر رہا ہوں جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آج سے دس دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپس پارٹی کے بڑے بڑے رہنما گھیرے کے اندر آنے والے ہیں آپ جا کے تصدیق کر سکتے ہیں جس میں میں نے شہباز شریف صاحب کا بھی نام لیا تھا جس میں ایف آئی اے نے تحقیقات کرنی تھی آٹا سکینڈل کے اوپر سندھ میں جو کتنے لوگ مر گئے جو وہ جو فلڈ آیا تھا اس میں کتنے عرب کی جو انہوں نے دی تھی امداد وہ کسی کو نہیں ملا وہ لوگ کھا پی گئے تو یہ جناب ایک نیپ کی سفارش کی اوپر ان کا نام ڈالا گیا ہے اور یہ جناب اگلی جو باری ہے وہ بڑے بڑے رہنماوں کی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ہماری جو ہائی کوٹ ہے سندھ ہائی کوٹ انہیں نے ان صاحب کو زمانت دی دی ہے آپ کو ایک بات یاد آئی ہوگی یا آپ کو میں دوبارہ یاد کروا دوں پاکستان کے ایک مشہور صافی نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک ایک رہو گے اگر آپ جدہ جدہ رہو گے تو آپ کی باری باری سب کو آپ کو مانجا لگے گا لیکن اگر آپ اکٹھے ہو جاؤ گے تو آپ سب بچ جاؤ گے وہ پتہ نہیں صافی آج کل کہاں ہے پاکستان کا بڑا مشہور صافی ہے اللہ پاک اس کی حفاظت کرے حفاظت کے لئے بھی دعا گو رہیے گا آپ نے میرے چینل کو فالو نہیں کیا تو اس کو لازمی کر لیجئے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو لائک نہیں کیا اس ویڈیو کو تو اس کو لازمی لائک کر لیجئے اب جو باری ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ شہباز شریف صاحب کی ہے اور نون لیگ کے بڑے رہنماؤں کی ہے کیونکہ جو وقت ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نہ ان کی دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے تو اس لئے جن لوگوں کی دوستی تھی وہ آج اٹک جیل کے اندر ہیں جن لوگوں کی بعد میں دوستی ہوئی وہ اب باہستہ اہستہ پکڑے جا رہے ہیں وقت کسی کا نہیں ہے وہ ایک احمد فراز صاحب کا شعر ہے کہ وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا جو آج زندان میں ہے ممکن ہے کل وہ وزیراعظم بن جائے جو آج وزیراعظم ہے ممکن ہے کل وہ زندان میں چلا جائے پاکستان میں کچھ بھی پریڈکٹیبل نہیں ہے پاکستان میں ہمیشہ سے انپریڈکٹیبل سیاست رہی ہے اور زرداری صاحب جو ہیں اب یہ شکنجے میں آ چکے ہیں اور اب ان کے لئے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے باقی رہنماؤں کے بچنا بھی بہت مشکل ہو گیا سندھ کے اندر اب لمبے سیٹ اپ کے لئے جو ہے وہ ایک نگران سیٹ اپ ہے اور ایک ممکن ہے اگلی دفعہ زرداری صاحب کی حکومت سندھ کے اندر نہ ہے کیونکہ یہ تمام رہنماؤں کے اوپر ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تمام رہنماؤں کے اوپر جو ہے وہ کیسز ہوں گے جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ہیں اور رہنماؤں منظر عام سے غائب ہیں اور اسی طرح یہ تمام رہنماؤں یہ بڑے قریبی ساتھی تھے مکش کمار صاولہ صاحب یہ اقلیت ہیں وہاں پہ اور یہ بہت قریبی یہ فریال تالپور صاحبہ کے بہت قریبی ہیں زرداری صاحب کے بہت قریبی ہیں اور ساٹھ افسر جو ہیں وہ آنے والی دنوں میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام لیں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نصرت فدیلی خان صاحب نے کہا تھا کہ پتہ تد لگ سی جو دوں چڑی فسیحت بازاں تو آپ دیکھتے ہیں آگے جا کے کس کس کا کررہ نکلتا ہے کس کس کے نام یہ فعل نکلتی ہے ہمارے تک یہ خبر پہنچی ہے تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں اس خبر سے دور رکھا جائے آپ تک یہ خبر سب سے پہلے پہنچانا ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ آپ ہمارے لسنر ہیں اور آپ کی سپورٹ ہمیشہ ہمیں درکار بھی ہوتی ہے اور آپ کی سپورٹ لائک کی صورت میں ہمیں ملتی رہتی ہے آپ ویڈیو کو پلیز لائک لازمی کیا کیجئے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر اپنا رخی ہے بہت سا خیال مجھے اجازہ دیجئے اللہ نکبان